بغیر بجلی بغیر فریزہ کے گوشت کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یوٹیوب پر پہلی باہر شیئر کر رہی ہوں جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا اتنا زبدس اور اتنا آسان طریقہ شیئر کروں گی صرف اور صرف گوشت کے اندر آپ نے ایک چیز ڈالنی اور آپ اپنے گوشت کو چھ مادر محفوظ کر سکتے گوشت کے اندر بھی کوئی سمیل نہیں ہوگی گوشت کی سمیل کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے وہ بھی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو چاہے بہت دا سپیشل ہے تو آج کی ٹپس اتنی سپیشل ہوتی ہے جن سے ناصرہ اپنے ہزار روپے کی بچت کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بے شمار ٹائم کی بچت کر سکتے ہیں اور شدید گرمیوں میں اپنی زندگی کو کس طریقے سے آسان بنا سکتے ہیں تو آپ لوگا نہیں کرنا کہ ویڈیو کو انٹ تا کمپلیٹ بہنچ کریں کیونکہ آج کی ویڈیو بہت دا سپیشل ہے پیارے ورز کیسے ہیں آپ سب ا امید کرتی ہوں خیلی سے ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بے لیکن کو پریس کر دیجئے گا تو چلتے جناب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹیپ نمبر ون جو ہے میری اتنی کمال کی ہوتی ہے زبادہ سی اکثر کیا ہوتا ہے جناب گرمی میں ہمیں گرمی جانے نکل آتے ہیں خاص چھوٹھوڑے بچے جو ہوتے ہیں انہیں بہت سا گرمی جانے نکل آتے ہیں کیونکہ وہ باہر جا کے دوپ میں گھومتے پھٹتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے ان کی دانوں میں بہت زیادہ چوبن ہوتی ہے بہت زیادہ خارش ہوتی ہے تو بس آپ لوگوں نے کھنا ہے کہ پنساری کی دکان سے پھٹکری لیانے جی ہیں پھٹکری کا آپ کو پاورڈر بھی مل جاتے ہیں اور کرسٹل فر میں بھی مل جاتی ہے تو تھوڑی سے آپ نے پھٹکری لینے جی ہیں صرف ایک چھوٹکی ہم پھٹکری لیں گے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے ڈالنا ہے جی پورڈر تو خوشپو والے پاورڈر کا یوز کرنا ہے پھٹ تو آپ لوگ ایٹ کر سکتے تھوڑی سی پھٹکری کے اندر خوشپو والے پاورڈر ڈال کے اچھ طریقے سے مکس کریں اور بچوں کو اس طریقے سے لگا لیں تو اس سے بچوں کی گرمی دانوں کی جو خالش ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور سال سال اس کے گرمی دانے کی نشان رہ جاتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو اگر گرمی دانے بچوں گئے تو آپ لوگوں نے پاورڈر کے اندر سے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ کو بڑھو گئے تو آپ لوگوں سے لوشن کے اندر ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہے نہ بہت ہی کمال کی ٹپ تو ویڈیو پسند آ رہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سال سال چینجہ کو سبسکرائب بھی کر دیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیسے آپ نے جلے وی کالے سیاہ برطن بینہ کسی کالے دیر اور بینہ کسی ڈشورش کے منٹوں کے اندر ساف کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبادہ سا میجیکل پاورڈر بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ کی چاہے جتنے مرضی کالے سیاہ برطن تو صرف اور صرف پانچ منٹ کے اندر چمک جائیں گے اس پاورڈر کو بنانے کے لیے آپ کو مارکیر سے ایک روی کی بھی چیز نہیں لانی سب کچھ کچھ میں پڑا ہے بس یہ بہت ہی زبادہ سا پاورڈر بنا لینا ہے جس کے ریزرٹس آپ کو بہت ہی امیزنگ ملیں گے تو بس آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کوئی بھی پیالی لے لیں اور اس طریقے سے آپ نے میڈیسن لینی ہے تو میرے پاس یہ پیڑنڈول کی گولی ہیں تو آپ کے پاس جو بھی گولی پڑی ہوگا وہ لیں سکتے ایکسٹر پڑی ہو تو بس دو لے لیں اور اس کے پاس شکر میں ڈال کے اس کا اپنے باریک سا پاورڈر بنا لینا ہے تو اس باول کے اندر اسے ڈال لے کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور چیز ایٹ کریں گے جس سے اس کل پاورڈر ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا تو یہاں پہ جناب ہم نے ایٹ کرنا ہے اس میں ون ٹیبل سپون بر کے میٹھا سوڈا تو جسے میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں کھانوالا سوڈا بھی کہتے ہیں تو یہ سبی کے گھروں میں اویلبل ہوتا ہے تو بس ون � کوئی بھی صرف تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی کمپنی کا کوئی بھی پرینٹ کا کہنا میں ڈیٹریجن کو یوز کر سکتے ہیں بس ڈیٹریجن کو ایٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا کہ اسے اچھ طریقے سے مکس کر لیں گے تو جی جناب آپ لوگ نے کرنا کہ اس پاورڈر کو اس طریقے سے پتیلی کے اوپر ڈال دینا ہے آپ کی کوئی بھی پتیلی اس کے پر ڈال لیں اور اسے ڈالنے کے ساتھ ہی آپ نہیں کرنا کہ ایک کپ لینا ہے گرم پانی تاکہ گرم پانی بھی ہم ساتھ ساتھ ہوں دالتے رہے اور جب گرم پانی ہے اس کے ن 있는데 ٹر اغاستے ہو جائے گا ہمیں تمہیں تھوڑا سا گرم پانی ڈالتے جانے اور ہلکہ سے رب مگ کریں گے تو بس یہاں میں آپ لوگون نے کرنا کہ pam Cars ہے اور اپنے ہاتھوں کے اوپر اس طریقے سے tilesc le chapepper کرنا ہے بس ہلکہ تو اپ نہیں کریں گے تو ہمارے پتیلییا پہ ہوجب Бہت ساتھ ستری بھی بس ضرگانے کے ضرورت نہیں پڑے گی سارے کے سارے اس کی کالک جو گی فٹا فٹ سے ہی نکل جائے گی اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ سالنڈ رکھ کے بھول جاتے ہیں اور سالنڈ جو ہوتا ہے بہت زیادہ جل جاتے ہیں اور پتیلی جو ہوتی ہے اس قدر کالی سیاہ ہو جاتی تو اسے صاف کرنے کے لئے بھی ہمیں گھنٹوں سے بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تب جا کے وہ صاف ہوتی ہے تو اگر آپ کا بھی کھانا جل گیا ہے اور آپ کی پتیلی بھی بہت زیادہ کالی سیاہ ہو گئی تو بس آپ نے کرنا کہ اس طریقے سے پاورڈر ڈال کے اسے آدھے گھنٹے کے لئے جسٹ بھی گو دیں اس کے بعد اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ سرپ کریں گے اور جتنی بھی اس کے اوپر زدی سے زدی کالک لگی ہوگی وہ منٹوں کے اندر ہی صاف ہو جائے گی بس آپ نے ہلکہ ہلکہ سرپ کرنا اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ سرپ کریں گے تو اسی دوران اگر آپ کا میری ویڈیو تھوڑی سے بھی پسند آ رہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ ویڈیو کو آپ فل وچ کر لیتے ہیں لیکن سبسکرائب کرنا تو بھولی جاتے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ مہت کر کے ویڈیو کیریئٹ کی جاتی ہیں تو سبسکرائب کنا تو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہے تو بس جناب یہاں پہ ہم نے پتیلی کو ہلکہ ہلکہ سرپ کر لیا ہے تو یہاں پہ جناب دیکھ سکتے ہیں کتنی زدیس کے اوپر کالک تھی وہ ساری کی ساری رموع ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ کو اسے بوش کر کے دکھاتی ہوں کہ پتیلی ہمارے بلکل صاف ستریوں چمک گئی ہے تو یہاں پہ جناب ہاتھوں کے اوپر کالک چیک کر سکتے ہیں تو لیچی جناب یہاں پہ ہماری پتیلی بلکل چاند کی طرح چمک چکی ہے بینہ ایک روپیا خرچ کی ہوئے تو بینہ کسی محنت کے بس آپ لوگ بھی اس طریقے سے اپنی گندے سے گندے اور کالے سے کالے برطن کو چاند کی طرح چمکا سکتے ہیں بغیر بجلی بغیر فریزر کے گوش کو چھ ماہ تک محفوظ کر سکتے ہیں تو اتنی زبادر سے ہوتی ہیں میزنگ سے ٹیپ شیئر کروں گی کہ آپ کا چھ ماہ تک گوش ہوگا بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے اندر سمیل پیدا ہوگی تو اکثر گربانی کے گوش کو ہم لو چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ ہم لوگوں سے سٹور کر سکیں لیکن جب آپ لوگوں سے سٹور کرتے ہیں تو اس کے اندر کا جیپ سے سمیل پیدا ہو جاتی تو آپ لوگوں نے اسے محفوظ کس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی سمیل بھی پیدا نہ اور یہ بلکل بھی خراب بھی نہ ہو تو آپ کو میں بہت بہترین سے ٹپ دوں گی تو آج کی ویڈیو جو ہے بکرا ایت کا انمول توفہ ہے آپ کے لئے تو بس آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ بہنچ کرنا ہے تو جناب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس گوش ہو جیسے آپ لوگوں نے محفوظ کرنا ہو تو اس کے لئے بہت بہترین طریقہ ہے تو گوش کو محفوظ کرنے کا سب سے آسان سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہتو گوش کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کرنے کیونکہ گوش کے اندر بلکل رہ جائے گا تو اس کے اندر جوگی نے سمیل پیدا ہوگی اور ساس آپ کو گوش ہوگا بھی کوئی محفوظ نہیں رہے پائے گا اور وقت سے پہلے ہی خراب ہو جائے گا چاہے آپ اسے فریزر میں ہی کیوں نہ رکھ لیں تو بلڈ کو نکالنے کے لیے آپ کو نکالنے کے اس میں ایٹ کرنے جناب ہاف ٹی بے سپون نمک نمک جو ہوتا ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کے جتنا بھی بلڈ ہوگا ایکسٹر وقت سارا کا سارا گوش کے اندر سے نکال لے گا تو ہاف ٹی بے سپون نمک سپرنکل کر دیں گے اور ساتھ ہم نے سمیٹ کرنے ایک اور چیز تو ہاف ٹی بے سپون نمک کے ساتھ اس میں ون ٹی بے سپون سرکہ ڈال کے اپنے اچھ طریقے سے انہیں مکس کرنے مکس کرنے کے گوش کو پندرہ سے بیس منٹ کے چھوڑ دینا تاکہ نمک اور سرکا جو اپنا سر دکھا دے اور جب آپ گوش کو چھ ماہ تک محفوظ کریں تو اس میں کسی قسم کی سمیل پیدا ساتھ پانی کی سائے سے بوش کرنا ہے اچھ طریقے سے بوش کرنا ہے جتنا بھی ایکسٹر بلڈ ہوگا تو جو ہم نے اس میں سرکا اٹھ کرنا سرکا جتنا بھی گوش کرنے ایکسٹر بلڈ ہوگا وہ خود پر خود نکل جائے گا بس اچھ طریقے سے ہم پانی سائے سے بوش کر لیں گے تین سے چار پر نکال لیں گے پانی میں اور ساف ستھوڑا کر لیں گے بلکل اسے تو میرے پاس اب یہ مٹن کا گوش یہ آپ لوچ جائے تو بیف کے گوش کو بھی سیم طریقے سے محفوظ کر سکتے تو اچھ طریقے سے آپ لوگ نے کرنا ہے کہ وہش کرنا ہے وہش کرنے کے بعد آپ لوگ نے کرنا ہے کہ کسی بھی چھنی کے اندر ڈال کے سے سٹرین کر لیں تاکہ یہ تب اس کا ایکسٹر ووٹر ہے وہ سارا کا سار نکل جائے تو گوش کو چھ ماہ تک محفوظ کرنے کے لئے آپ نے پنکھیں کے انچے سے رکھ دیں تاکہ سارا کا سارا پانی جو اس کا نکل جائے اس کے بعد اپنے کسی بھی کڑائی کے اندر گوش کو ڈالنا ہے اور اس اچھ طریقے سے روست کرنا ہے تو کڑائی کے اندر آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا نہیں تیلیٹ کرنا ہے بس سادہ اپنے گوش اس کے اندر ڈالنا ہے جتنا بھی اس کے اندر ایکسٹر پانی ہوگا نا وہ خود پر نکل جائے گا اور سارے کے سارے پانی کو اپنے اچھ طریقے سے ڈرائ چینل کو سبسکرائب کر کے لیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ جب میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ تر پہنچ سکے تو چلتے ہو جانا آپ پلوڈ کر رہا ہوں گی اسی طرح کی بہت ہی امیزنگ ویڈیو کے ساتھ ڈیکیو فور وچنگ میرے ویڈیو اور ٹیک کیئر